دوستو اگر آپ بھی شبھمن گل کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت کے خلاف میچ سے پہلے بانگلہ دیشی کپتان شاکب الحسن نے دی بھارت کو دھمکی تو وہیں بھارتی بلے باز شبھمن گل نے پلٹ وار کر دیا مہ توڑ جواب جیہاں دوستو بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ ورلڈ کپ کا رومانچک میچ کھیلا جانے والا ہے اس میچ کے شروع ہونے سے پہلے بانگلہ دیش کے کپتان شاکب الحسن نے گھمنڈ میں چور ہو کر بھارت کو دھمکایا ہے اور بھارت کے خلاف خون کھولا دینے والا زہریلا بیان جاری کیا ہے تو وہیں پلٹ وار کرتے ہوئے شبھمن گل نے ایک ایسا مہ توڑ جواب جاری کر دیا ہے جس کو زنکر 140 کروڑ دیشوازیوں کا سینہ گروہ سے چوڑا ہو جائے گا تو آخر کار شاکب الحسن اور شبھمن گل کے بیچ کونسی زبانی جنگ دیکھنے کو ملی ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ شبھمن گل ویرات کوہلی میں سے کون ہے بہترین بلیباز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ کو بتائے ورلڈ کپ کافی رومانچک انداز سے آگے بڑھ رہا ہے تو وہیں بھارتی ٹیم کی کمانڈ روحیت شرما کے ہاتھوں میں رہنے والی ہے ایسے میں اس میچ کے لیے دونوں ٹیم پوری طریقے سے تیار ہیں لیکن اسی بیچ شاکب الحسن اور شبھمن گل کے بیچ تیکی بحث دیکھنے کو ملی ہے جس میں شاکب الحسن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ ورلڈ کپ کا رومانچک میچ کھیلا جائے گا اس میچ کے لیے ہماری بانگلہ دیش کی ٹیم پوری طریقے سے تیار ہے بانگلہ دیش کی ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑی اپنے شاندار فارم میں حالانکہ بانگلہ دیش کی ٹیم کا ابھی تک کا ورلڈ کپ کچھ خاص نہیں رہا ہے لیکن ورلڈ کپ کے اندر بانگلہ دیش کی ٹیم کا ہمیشہ سے بہترین پردرشن دیکھنے کو ملا ہے ابھی تک ورلڈ کپ کے اندر بانگلہ دیش کی ٹیم سمی فائنل میں نہیں پہنچی ہے دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم اپنے گھر میں کھیل رہی ہے ایسے میں ان کے خلاف جیت حاصل کرنا ہر ٹیم کا سپنا رہنے والا ہے ایسے میں مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار بھارت کے ٹین سب ہی کو چنوٹی دے گی لیکن اس بار ہماری بانگلہ دیش کی ٹیم بھارت کو اسی کے گھر میں ہرا کر اس کی اصلی اوقات دکھانے کے لیے تیار ہے اس کے علاوہ انہوں نے انت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بانگلہ دیش کی ٹیم نے پچھلے کچھ سمیسے بھارت کو کافی زیادہ پریشان کیا ہے ایسے میں اب ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم ہمارے خلاف ہار کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ اس بار ہم ان کو اصلی اوقات دکھا دیں گے تو وہیں پلٹوار کرتے ہوئے شربھمن گل مہتور جواب جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ ہمیشہ سے مقابلہ رومان شک رہا ہے بانگلہ دیش کی ٹیم نے ہمیں کافی زیادہ دکھت دیا لیکن بانگلہ دیش کی ٹیم اس بات کو دھیان میں رکھے کہ ورلڈ کپ میں انہوں نے بھارت کے خلاف کچھ خاص پردرشن نہیں کیا ہے بانگلہ دیش کی ٹیم نے سیریز کے اندر ہمیں حال ہی میں بری طریقے سے ہر آیا ہے اس کے علاوہ بانگلہ دیش کی ٹیم کا ایشیا کپ میں ہمارے کپ میں جیت حاصل کرنا بھی کافی بڑا نیگٹیف پوائنٹ بھارت کے لیے ہے ایسے میں اب بھارتی ٹیم بانگلہ دیش سے ان سب ہی میچ میں ہار کا بدلہ جیت کے ساتھ لینے کی تیاری میں لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم بانگلہ دیش کے خلاف پچھلے میچ میں سب ہی میچ میں ہار کا بدلہ لینے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے اور اب ورلڈ کپ کے سب سے بڑے میچ میں بانگلہ دیش کی ٹیم کو ہرا کر اس کی اصلی اوقات دکھانے کے لیے بھی ہماری بھارتی ٹیم تیار ہے بھارتی ٹیم کے پاس اس سمیں سب سے بہترین گین بازی اور بلے بازی کی بوچھوٹ ہے جس کے چلتے انہوں نے لگاتار جیت پر جیت درج کی ایسے میں اب اس میچ میں جیت درج کرنے کے ساتھ ہماری ٹیم ورلڈ کپ میں مضبوطی حاصل کرے گی اور سمی فائنل میں پہنچنے کی سب سے پروز دعویدار بھی مانی جائے گی ایسے میں بانگلہ دیش کی ٹیم اب ہمارے خلاف ہار کے لیے تیار ہو جائے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس بار بانگلہ دیش کی ٹیم کو بھارت کا خلاف جیتنے کا موقع ملے گا یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد